رکھ کرتے ہیں اوکارا کا جہاں تجاوزات کے خاتمے کے لیے بھرپور طرح سے گرانڈ آپریشن کا سلسلہ شروع ہے اسی بارے میں ہم بات کریں گے اوکارا سے ہمارے نمائندے جو دیف فتی اللہ نواز بھٹا ہمارے ساتھ موجود ہیں فتی اللہ کیا بتائیں گے اوکارا میں کون کونسی جگہ پر آپریشن کیا جا رہا ہے آج بلکل گرین اینڈ کلین پاکستان مہم کے سلسلہ میں ملک بھر میں اس وقت جو ہے تجاوزات کے خلاف جو ہے آپریشن کا سلسلہ جاری ہے میں آپ کو اکارا کے حوالے سے بتاؤں اکارا کی تحصیل دیپالپور میں بھی اس وقت جو ہے دیپالپور کے اکثر و بیشتر جو علاقے ہیں جن میں بصیر پور حویلی لکھا منڈی حمد آباد اور دیگر جو اس میں آتے ہیں علاقے ان میں جو ہے وہ تجاوزات کے خلاف آپریشن جو ہے اس کا سلسلہ جاری ہے اس وقت میں موجود ہوں حویلی لکھا میں یہاں پہ میرے ساتھ ہے سسٹن کمیشنر دیپالپور ملک راشد نیمت خوکر موجود ہے ان سے ہم بات کریں گے جی ملک صاحب آپ بتائیے گا کہ خاص طور پر دیپالپور کے حوالے سے آپ کے جو تحصیل ہے آپ کے جو آتی ہے اس میں آپ نے اب تک جو ہے وہ تجاوزات کے خلاف کتنا جو ہے وہ کارکردگی آپ کے کیا رہی ہے کیا کہیں گے دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں گورنمنٹ پنجاب کی پرارٹی ہے یہ تجاوزات کے خلاف جتنے آپریشنز ہمارے ہو رہے ہیں اس سارے کے سارے پہلے تو میں آپ کو یہ یقین دہانی کرواؤں کہ یہ سارے میرٹ پر ہو رہے ہیں ہم نے دونوں سائٹ بائی سائٹ چلائی ہیں جو دہی علاقے ہیں ہمارے ذرہی علاقے ہیں تقریباً ساڑھے گیارہ ہزار کنال کے قریب ہم لوگ اس کو واگزار کروا چکے ہیں سمین کو پورے دپالپور تحصیل میں یہ میرا خیال ہے پنجاب میں ہائیسٹ ہوگا کسی تحصیل کا کاؤنٹ اور پونے دو عرب کے قریب اس کی مالیت بنتی ہے اسی طرح شہری انکروچمنٹ کے حوالے سے آج ہمارا حویلی لکھا میں ایک گرینڈ اپریشن تھا ہم نے پچیس سے تیس کنال کے قریب مختلف شہروں میں ہر ایم سی میں ہم نے کلیر کروایا ہے ٹوٹل ملا کے اور یہ بلا تفریق ہو رہی ہے اس میں کسی کو کوئی فیور نہیں دی جاری اور کوشش یہ کی جاری ہے کہ جن جن کی بیچ میں گریونسز ہیں ان کو بھی قانون کے مطابق اٹریس کیا جائے آپ نے ملک نحمد خوکر کی باتشاہ سنے ان کا کہنا یہ ہے کہ تجاوزاد کے خاتمے کے حوالے سے کسی بھی دباؤ کو پیش نہیں لیا جائے گا اور تجاوزاد کے خاتمے تک پرپور کوش آ رہیں گے تجاوزاد کے خاتمے تک پیش نہیں لیا جائے گے